رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم نات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں آج ہم اس کا دوسرا فصہ کریں گے دوسرے بند کے اشار ہیں بلند نبیوں میں نام ان کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلک سے اونچا مقام ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے تو ہم ضرور شیف پڑھتے ہیں اور فلک کہتے ہیں آسمان کو تھوڑا سا جو محبان فلک ہو ہم دونوں کی ایک ہی چمک ہو یعنی فلک سے مراد استارے کے طور پر اللہ تعالیٰ بھی مراد لیے جاتے ہیں اور مقام کا مطلب ہوتا ہے کوئی اہدہ جیسے وزیر صفیرہ کسی جگہ کو بھی مقام کہتے ہیں اور ایک مقام ہوتا ہے جو کہ صوفیہ کا ہوتا ہے یعنی کہ جگہ پلیس ہمارے حادی خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یعنی اللہ کے جو ہمارے نبی ہیں وہ حادی اللہ کے بھی پیارے ہیں ضرور ان پر سلام ان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حادی کہتے ہیں ہدایت کرنے والا راہ پر راہنما پیشوا یعنی جو رستہ دکھاتا ہے اور سلام اللہ کے نبی کی مدہ سرائی کرنا تعریف کرنا کو سلام پیش کرنا کہتے ہیں تو حضرت جعبر سے روایت آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی یعنی ایک ماں کی مسافت ہو کے دشمن پر میرا روکتاری ہو جاتا ہے ساری زمین میں لئے مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے میری امت میں سے ہر شخص جہاں جائے نماز پڑھ سکتا ہے ورنیمت کا مال میرے لئے حلال کر دیا گیا ہے جو پہلے کسی پر حلال نہیں تھا مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے اور پہلے نبی اپنی قوم کے لئے مقصود ہوا کرتے تھے مگر مجھے ساری دنیا کے انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اس لئے سب سے بلند مقام ہے تمام نبیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ آخری نبی ہیں اور پھر قیامت والے دن اللہ تعالی نے آپ کو حوز ایک اثر عطا کیا اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ میرا حوز ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی اور اس کے خوز آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے جو شخص اس میں سے ایک مرتبہ پی دے گا وہ پھر کبھی بھی پیاسہ نہ ہوگا انہی کی خاطر دمک رہے ہیں انہی کے دم سے چمک رہے ہیں یعنی سارا جو دنیا کا کارزار ہے وہ اللہ کے نبی کی خاطر ہیں جو چاند ستارے چمک رہے ہیں زمین کے ذرے فلک کے تارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یعنی جتنے بھی زمین میں ذرے ہیں اور فلک کے تارے ہیں وہ صرف ہمارے نبی کے دم کی وجہ سے چمک رہے ہیں ذرے ذرہ کی جمع ہے اس کا مطلب سالمہ یا ٹکڑا ہوتا ہے جیسے ریت کے ذرے درود ان پر سلام ان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے بچو نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ سنت کو زندہ کرنا سوز شہیدوں کے برابر سواب ملتا ہے جیسے ہمیشہ مسکراتے روک کیونکہ یہ بھی نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے پھر یہ ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اسلام میں سبقت کرے پہل کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کا بھی حکم دیا یہ بھی سنت ہے پھر جو ہے امانتداری بھی سنت ہے سچائی بھی سنت ہے اور سچا امانتدار دار جرس قیامت والے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے یعنی سنت کو چھوڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو تیارے بچوں یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں اس دنیا کو بھی سمانے اور آخرت کو بھی سونے جاگنے سے لے کر کھانے پیننے کاروبار کرنا مریض کی عادت کرنا انسانی تعلقات جنگ شادی بیعہ غم و علم کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ہدایات نہ دی ہوں تو پیارے بچوں سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپناتے جائیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے ہیں اور اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت کو پکڑتے ہیں تو پھر بقول علامہ اقبال ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ہم اپنی بھی عزت کریں گے دوسروں کی بھی کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں